میں آجید سنڈ آن گزٹر ریٹائر پولیس بیلفیر فورم کا چیئرمن بور رہا ہوں پچھلے دنوں جو واقعہ ملٹنسی اٹیک میں جو ہمارے آفیسر اور جوان شہید ہوئے ہیں آج ہم ان کو شردانجلی دینے کے لیے یہاں اکتر ہوئے ہیں اوردو کا ایک شاعر ہے کہ شہیدوں کی چتاؤں پہ لگیں گے ہر ورس ملے وطن پہ مرنے والوں کا یہی آخری نشان ہوگا تو لہٰذا ہمارے ان ویر جوانوں نے آفیسروں نے ملک کی سالمیت ایک تا اور اکھنٹا کے لیے اپنی جانوں تک نشابر کی ہیں ہم ان کو کوٹی کوٹی پر نام کرتے ہیں اور جن لوگوں نے یہ واقعہ کیا ملٹنسی کا یہ رونما ہوئی ہے تو ہم گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بھئی کم بس کم اس کا ستائیہ نکالنا چاہیے کہ بار بار ہر آئے دینیں ایسے واقعات ہوتے ہیں تو ہم لوگ خاص کار کے پوالٹیشن یا بیرو کریٹ یہ نوی بات نو دن ہوتی ہے نو دن ان کے سولے گائے جاتے ہیں بڑے بڑے ان کو سوچ باگ دکھائے جاتے ہیں بعد میں ان کے گھر ملوں کو پتا ہوتا ہے کہ بھئی مرنہ کیا ہوتا ہے جو جوان شہید ہوتے ہیں ان کی فیملی کے ساتھ پیچھے کیا بیٹھتی ہے تو لہذا ہم چاہتے ہیں کہ بھئی یہ روج کے جو وارداتیں ہیں ایسی نہیں ہونی چاہیے گورنمنٹ کو اور جتنے بھی ہمارے پی ایم موڈی صاحب گورنر صاحب ان سے درخواست ہے کہ بھئی اس مسئلے کا پکاستائی حال نکالے تاکہ یہ اندرونی ملک میں ایسی وارداتیں جو نہ ہوں دنیا امن امن سے بائیچارے سے رہے تاکہ ملک کی ایک تا کھندہ اور خوشحالی جو قائم رہے جو گنگا جمنی تہذیب ہے یہ صدیوں سے چلی آئی ہے اور آگے بھی ہم امید کرتے ہیں کہ اس کو اسی طرح چلنا چاہیے تو پھر ایک دفعہ ہم اپنے انہیں سور بیروں کو شہیدوں کو کوٹی کوٹی پر راب کرتے ہیں اور ہم بھگوان سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ان کی روح کو بھگوان اپنے چرنوں میں نواز بکھے اور جو گھر بالوں کو بریپ فیملی کو صدمہ بکھنے کی حمد اور طاقت بکھے